اسلام علیکم یور واشنگ ایکسپرٹ اپینین دس ایز زینی خان ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے شہباز شریف بما اہل و عیال عمرے کی ادھائیگی کے لیے جا رہے ہیں اکہتر لوگوں کی لسٹ ایک تیار کی گیا ہے کل سے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے یقیناً آپ نے بھی وہ لسٹ دیکھی ہوگی کس طرح شوہر بھی جا رہا ہے ان کی میسس بھی جا رہی ہے ان کی میڈ بھی جا رہی ہے حمزہ شہباز صاحب کے دو ڈرائیور تین ڈرائیور بھی جا رہے ہیں ان کے دو تین ساتھ جو سٹاف ہے سیکیورٹی کا وہ جا رہے ہیں گن مین جا رہے ہیں حالکہ ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس لیے یہ ساری صورتحال جو کل سے سوشل میڈیا پر چیزیں شیئر ہو رہی تھیں اس کو دیکھ کے صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان اپنے پینلے سے ہم یہی پوچھیں گے کہ ہر نیا لیڈر آتا ہے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا جب ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کس طرح جو ہے وہ تیارے بھر کے لے کے جاتے تھے فائیو سٹار ہوتل میں سٹیک کیا جاتے تھے شباز شریف شروع میں تو آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تنخواہ بھی نہیں لوں گا جو پرائم نیسٹر آفیس کا خرچ ہے وہ بھی میری جیب سے جائے گا لیکن ابھی یہ ایک ہتر لوگوں کا جو پی آئی اے کا ٹرپل سیون بوئنگ تیارہ سٹینڈ بائی پر کھڑا کیا ہوا ہے جو وہاں پہ فائیو سٹار ہوتل میں قیام کیا جائے گا ان ایک ہتر لوگوں کا ان کا خرچہ یقیناً حکومت پاکستان ادا کرے گی اور میرے اور آپ جیسے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے ادا کیا جائے گا سیکنڈ کچھ بات کریں گے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی امران خان صاحب کافی تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں کچھ دنوں سے انہوں نے تو مطالبہ بھی کر دیا کہ الیکشن کمیشن کے جو چیئرمن ہیں وہ اسطیفہ دے دیں کیونکہ وہ بائزٹ ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہیں ابھی اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جیسٹس سطر ملیلہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی انہوں نے حکم جاری کیا کہ صرف پی ٹی آئی کا ایک ماہ کے اندر فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ جتنی بارہ جماعتیں ہیں ان کی جتنی ممنوع فنڈنگ ہیں ان سب کے کیس کا فیصلہ اکٹھا سنا جائے اس کو پی ٹی آئی کی جانب سے تو کافی افریشیٹ کیا جا رہا ہے اپنے پینللس سے ہم پوچھیں گے کہ جو پچھلے کچھ دنوں سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا ہماری عدلیہ کو تو یہ کیا عمل قابل تحسین ہے یا نہیں لاسٹ میں کچھ بات کریں گے ڈیزل کی ڈیزل سے میری مراد پیٹرل ڈیزل کی ہو رہی ہے آپ کچھ اور نہ سمجھ لی جگہ کہ واقعی حقیقت میں پیٹرل یا ڈیزل کی قلت کا سامنا ہے یا جو پیٹرل ڈیزل مافیا ہے جو کہ ہم ماضی بھی دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی ان کو پتا چلتا ہے کہ پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں تو وہ فوراں زخیرہ اس کو کر لیتے ہیں تو اپنے پینلل سے ہم یہی پوچھیں گے کہ واقعی حقیقت ہے موجودہ حکومت کی مجبوری ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وقت پر ٹھیکے نہیں کیا یا مافیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے پینل میں ہمارے صد موجود ہیں لندن سے جوان کی اشیراز خان صاحب نے آمنہ مسعود جنجوہ ہیں چودری خادم علی مانڈا صاحب ہیں جنگ بھی صاحب ہیں اور آئیشہ مسعود صاحبہ آئیشہ صاحبہ آپ کی طرف آنگی شہباز شریف بمائلو آیال عمری کی تیاری کر رہے ہیں پرانے پاکستان میں خوش آمدید کہیں گے آپ کو کیا سمجھتے ہیں ہر نیا لیڈر جو ہے وہ آتے ہوئے دعوے کرتا ہے لیکن پھر اپنے پرانے جس طرح نواز شریف صاحب کرتے تھے انہی کے نقشے قدم پہ چلنا شروع ہو گیا دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور شہباز شریف جو فیصلہ جیسے یہ بات ہوئی تھی کہ وہ سولہ بندے ان کی فیملی کی ہوں گے اور سیونٹی ٹو یا سیونٹی فور لوگ ہوں گے اور بوئنگ ٹرپل سیون جائے گا اور یہ عمرہ کرنے جائیں گے تو یہ جو شو بازی اس کو کہتے ہیں نا ایک تو آپ ایک بات آت کرنے جا رہے ہیں یہ بات آئی بھی فوراں تب ہے جب یہ آئی ایم ایف سے مزید کرز لے کر واپس آئیں اور مزید کڑی شرائط کے بعد یہ ملک میں واپس آئیں اس کے فوراں بعد عمرہ کا کہا گیا کہ جانا عمرہ پہ جانا اچھی بات ہے لیکن اس میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے جی بوئنگ ٹرپل سیون جا رہا ہے سیونٹی ٹو یا سیونٹی فور لوگ جا رہے ہیں سولہ وہاں سے آ رہے ہیں لندن سے آ رہے ہیں اب خالی ٹکٹ کا خرج تو نہیں ہوتا نا وہاں رہنے کے خراجات ہوتے ہیں وہاں ٹرانسپورٹ کے خراجات ہوتے ہیں وہاں کھانے پینے کے خراجات ہوتے ہیں اور آپ نے آتے ہی یہ سلسلہ شروع کیا اور یہ اس لیے کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بادشاہی نظام ہے ان کا یہ کوئی مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ان کی جاگیر ہے اور پھر اس لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ ان کا وطیرہ ہے یہ نئی بات نہیں ہے یہ ہم توقع کر رہے تھے کہ شباز شریف آتے ہی یہ حرکتیں کریں گے نواز شریف آتے تو وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں وہ بھی لندن سے اڑ کے وہاں پہنچیں گے بات یہ ہے کہ یہاں سے ہی یہ شہزادے شہزادیاں بنتے ہیں اس غریب عوام کے کو پریشر میں لانے کے لیے جب یہ اس انداز میں وی آئی پی انداز میں جاتے ہیں نا تو نہ انہیں ملک کی غربت کا حساس ہوتا ہے نہ آئی ایم ایف کے کرزے لینے کا حساس ہوتا ہے اور دوسری سب سے میں نے اہم بات نوٹ کی ہے کہ یہ پاکستانی عوام کے نوجوانوں کو اس حساس کم تری میں ڈالتے ہیں چونکہ یہ خود دیکھا نا اب یہاں بھی کہیں جانا ہو تو ہیٹ ویٹ بین کے چھڑی لے کے گھومتے تھے اچھا اب جا رہے ہیں تو اب مریم بھی اتریں گی ان کے ہزبنٹ سب در اتریں گے پھر وہ شہزادے شہزادیوں کو ترہ موو کریں گے واپس آئیں گے تو بیچاری میرے عوام کے جو نوجوان غریب ہیں جو آئی ٹی کی بائر کی کمپنیوں میں جابز کر رہے ہیں وہ اس حساس کم تری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اتنا نفسیاتی اثر ہوتا ہے یہ لوگ سامنے آ جائیں تو ان پر پھولوں کے ہار گلے میں ہار اور بیچارے دباؤں میں آئی ہوتی عوام تو یہ جان بوجھ کر یہ کلچر انٹریڈیوز کرواتے ہیں انہیں اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ یہ کتنا غریب ملک جو آئی ایم ایف کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے جہاں پچھلی حکومت میں یہ اتنی تنقید کرتے تھے کم از کم ان میں سادگی تو تھی بے شک ہزار تنقید کر لیں لیکن وہ اس طرح کے للہوں تللہوں میں تو نہیں پڑے بڑی مشکل سے چیزیں تھوڑی سی بہتر ہوئی تھی یہ جو ایاشیوں والی اور اس طرح کا شہزادے شہزادیوں والا اور بادشاہی نظام جو کہ واپس پھر وہیں چلا گیا اور یہ رہیں گے تو یہ ایسے ہی ہوگا انہوں نے یہی حرکتیں کرنی ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اور پھر کہاں گے ہی سادگی دیکھیں عبادات کی جاتی ہیں گناہ اپنے بندہ بخشواتا ہے توبہ کرتا ہے رمضان میں برکتیں اللہ سے مانگتا ہے وہاں اس ملک کے بہتری کے لیے دعائیں مانگتا ہے تو ان کی سادگی کہاں گے اتنے اللہ تلاللہ کے ساتھ ان کو یہ نہیں پتا کہ میں تو کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن مذہبی لیڈر ہیں ان کے ساتھ ہیں وہ ان کو بٹھا کے بقاعدہ لیکچر دیں کہ عبادات میں سادگی کی کیا اہمیت ہے اس انداز یہ انداز کی عبادت اللہ تعالی کہیں ان سے ناراض نہ ہو جائے مطلب یہ تو اقتدار تو آنی جانی چیز ہے تو مولانا صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کو تھوڑی سی مشاورت کریں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں جب حاج کرنے جاتے ہیں تو لباس دیکھنے کیا ہوتا ہے سب کا ایک ہی سفید لٹے کا جیسے کفن پینا ہوا ہے اس طرح کا ہوتا ہے صحیح پوائنٹ آگے عامنس صاحبہ شہباز شریف بمائل ہو ایال عمری کی تیاری کے لیے ہیں آپ نے بھی ایک لمبی لسٹ تھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی پرانے پاکستان میں خوش آمدید کیا کہتی ہیں جو نیا لیڈر آتا ہے وہ صرف دعوے کرتا ہے پریکٹیکل کچھ نظر نہیں آتا وہ ہی پرانے جو نون لیگ پہلے کرتے آئی تھی اسی راہ پہ چل پڑے ہیں شہباز شریف صاحب بلکل ایسا ہی نظر آ رہا ہے جیسے ہی انہوں نے اپنا اوٹ لیا اور اس کے بعد پر بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئے اور سڑکوں کے بارے میں ٹرانسپورٹ کے بارے میں میٹرو کو فوراں طور پر انہوں نے سٹارٹ کروایا جو ائرپورٹ کے لیے میٹرو تھی اور اسی طرح ہسپتالوں میں انہوں نے وزٹ کیا یہاں تک کہ جیلوں میں بھی وہ گئے اور جا کے انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا تو ہمیں یہی لگا کہ یہ بھائشہ ڈیم ہو گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اس کا تعمیرات کا جائزہ لیا اور کوئٹہ گئے جہاں پہ زیادہ ٹربلڈ ایریا جہاں پہ زیادہ ہو رہے ہیں وہاں پہ مسائل ہو رہے ہیں انسانی کوک کے مسائل ہو رہے ہیں اس کا انہوں نے جائزہ لیا اور بلکہ بیان بھی دیا کہ ہم جو ہیں وہ اس کے پر آواز اٹھائیں گے جو مسنگ پرسلز کے حوالے سے انہوں نے تسلیح دی تو دیکھیں اب یہ یہ بہت برننگ ایشیوز ہیں اور ایک نئے وزیر آزم کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے تو ان کو اگر آپ ایزے ہول لینا ہوگا اگر آپ مطلب اپنے یاشی والا پوائنٹ او ویو ہے یا اپنی سیر والا پوائنٹ او ویو ہے یا اپنے پرسنل روزہ امرا اور حج یہ چیزیں ایک پرسنل چیز ہوتی ہیں اس کو آپ اپیشل ذمہ داری کے ساتھ نہیں ملا سکتے جو ٹچی میٹرز ہیں جو انسانی روک کے میٹرز ہیں مسنگ پرسنل کا مطلب ہو گیا تو اس کے اوپر آپ سیاست نہیں کر سکتے آپ سیاسی بیان نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ایسی سنسٹیو لوگ جڑے میں ہیں بیشمار خاندان جڑے میں جو کہ سالوں سے در و در ہو رہے ہیں سالوں سے دکھ اٹھا رہے ہیں تو ان کو آپ نے اصل مانوں میں ریلیف دینا ہے تو پھر آپ بات کریں اگر صرف آپ سیاسی بیان دینا ہے تو پھر بے شک آپ اس کے اوپر ٹچ ہی نہ کریں تو یہ چیزیں اسی سامنے آ رہے ہیں ابھی حالی میں کم ہی ٹائم ہوا ہے اوٹھ لینے کے بعد سے دس گیارہ تاریخ کو اوٹھ لیا گیا اور آج جو ہے وہ پچیس چیز تاریخ ہے تو اس میں بہت کم ٹائم ہوا ہے مگر جتنی تعداد میں انہوں نے ایشیوز کو ٹچ کیا ہے اس سے لگتا ہے کہ ان کے ازائم بہت بلند ہیں مگر ازائم بلند کے ساتھ ہاتھ آپ کو پریکٹیکل ہو کے سوچنا ہے دیکھیں مسنگ پرسن کے بارے میں آپ صرف آواز نہیں اٹھا سکتے آپ کو سٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے ڈسکشن کرنا ہوگا چاہے وہ ڈسکشن کتنی بھی لمبی ہو صحیح پوائنٹ آگیا آپ کا امنا صرف ملوچستان کے جو ایشیوز ہیں ان کو ہم نے حل کرنا ہے بلکہ ہم ایسے ہو مسنگ پرسن جہاں بھی ہے پورے پاکستان میں سب کو آپ کو کنفرم کرنا ہوگا صحیح پوائنٹ آگا آپ کا شیرا صاحب فرس کوئشن ہے آپ کی طرف آنگی شہباز شریف بمائل ہو ایال عمری کی تیاری کی جاری ہے پرانے پاکستان میں خوش آمدید کیا سمجھتے ہیں کہ ہر نیا لیڈر جو آتا ہے وہ صرف دعوے ہی کرتا ہے کچھ دن گزرتے ہیں تو پھر وہ ہی پرانے والا عمل شروع ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ ایک تو یہ ہے کہ پرانے پاکستان میں پرانے لوگوں کو آپ کو جو نئے پاکستان والے سارے ہیں سب کو مبارک ہو کہ ہم لینڈ کر چکے ہیں اور اس پر سب سے پہلے کالوں بھی میں نے لکھا تھا جو روزنوہ پاکستان میں شاہیا ہوتا پرانے پاکستان میں واپسی دیکھیں مات یہ ہے کہ عمران فرم سے آپ لاکھ اختلاف کریں لیکن ایک دو چیزیں اس نے بڑی تو پرداز کی تھی جو ناکدین ہے شاید وہ بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ایک تو یہ کہ اس نے بیرونی دورے نہیں کی اگر نواز شریف کے دوہزار تیرہ سے دیکھا دوہزار سترہ کو وہ ناہل ہوئے تھے اس دوران دوروں بھی اگر آپ تفصیل آپ قوم کے سامنے لائے کہ انہوں نے بیرونی کتنے دورے کیے یہ غریب ملک ہے اور میرے گھر کے پلکل اکب میں لٹن ائرپورٹ ہے جہاں پر پرائیویٹ تیارہ ان کا آکر کھڑا ہوتا تھا اور یہاں پر جو ٹیکسی یا جو پارکی کی فیس ہے تو وہ مہنگی ہے لیکن یہاں پر تیارہ کھڑا ہوتا تھا یہاں سے وہ لندل جاتے تھے ایون فیلڈ میں جا کر رہتے تھے پھر اس جاز کے اندر خاندان بھی ہوتا تھا ساپی بھی ہوتے تھے بہت قسم کے جنرلیسٹ بیورو کریٹ پھر ساتھ میں جو خاندان ان کا بہت بڑا ہے تو ابھی ٹوٹل جو ہے شہباہ شریف کے ساتھ یہ کب اکم یہ خرچے ان کی ہوتے تھے لیکن امیران خاندان دورے باہر کے کیے زیادہ اور نہ ہی زیادہ جو ہے وہ لوگ اپنی فیملی کے یا ساتھ میں بہت زیادہ ہیں ہمارا میڈیا جو آج کل وہ سارا چیفتہ چلاتا ہے پچھلے دولوں میں ان کو تقریف ہی یہی ہوتی تھی کہ امیران خاندان باہر دولوں پر لے کے جاتا ہے نہ ہمیں سیارس پارٹے کرواتا ہے نہ کچھ دیتا ہے تو یہ ایک پرابلم تھی یہ فرق ہے دولوں میں ابھی یہ شہباز شریف صاحب دیکھیں ایک طرف ہم ان کے مفتاح اسباہل صاحب امریکہ میں آئی ایم ایف کے قرضے لینے کے لیے وہاں کے اور دوسری طرف اکتر لوگوں کا وفت جو ہے اس جہاد میں جا رہا ہے سولہ ان کی فیملی کے افراد ہیں اور باقی جو ہے ٹوٹل جو لوگ ہیں وہ اکتر ہیں اس میں ساری جماعتوں کے ہیڈ بھی ہیں وہاں پر جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے وہاں پر جا کر معافی مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ہم نے جتنے جھوٹ بھولے ہیں جتنی منافقت کیا جتنے اس ملک کو لوٹا ہے اس میں سے دیکھیں کابینہ میں جو بھی لوگ جو ہیں وہ کرپشن زیادہ ہیں وہاں سے رہا ہے تو یہ وہ کیسے ہی چلتا رہے گا یہ اطلالے لوگ نارے جابے ہم تو اسی میں خوش ہیں حکومت تبدیل ہوگی ہے کچھ یہ کھائیں گے کچھ ہمیں دیں گے ہم میڈیا پر بیٹھے ہوئے تو ان کی تحریف کرتے ہیں اس باروں میں کارلم رکھتے ہیں کہ چلو اے اللہ کیا تو عمران خان سے ہم فارغ ہوگے اس سے ہماری جان چھوٹی وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا اس میں بہت سارے نقص تھے لیکن عمران خان نے کم از کم یہ تو کیا تھا کہ کشمیر پر ایک بڑی برپور خطاب کیا تھا اسلامافوبیا کے بارے میں ایک برپور مختفق تیار کیا تھا ہوا ایسی کانفرنس سے کروائی اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تعلیم کو پاکستان کی یونیویسٹیوں کالجو میں لانگو کرام دیا تھا الگادری یونیویسٹی کو ڈاکٹر زیشان کی حوالے کیا کہ یہاں پر اسلامی مول پیدا کیا جائے یہاں پر جو ہے ایک آلمین اتھارٹی قائم کی ایک آلاس پوائنٹ نے پاکستان کے کلچر دنیا میں جو ہے وہ مطارف کیا پیرونی دنیا کے دورے نہیں کیا اب تک کہ ساڑھے تھی چار سال میں وہ لندن میں بھی نہیں آیا جہاں وہ بیسہ رہا اور اس کے بچے یہاں پر رہتے یہ ایک فرق ہے دونوں میں عمران صاحب کی حکومت میں اور ہر جاتے دن کے ساتھ آپ دیکھیں گی یہ اتنے ایرز کریں گے کہ قوم کو یاد آئے گا ان سے بہتر تو عبران صاحب مول صاحب آپ کی طرف آنگی اسی قویسٹن کے ساتھ اکھتر لوگوں کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے عمرہ کے لیے پھر اس کے بعد آگے بھی ہو سکتا ہے ٹرائول کریں مریم نواز صاحبہ کیا سمجھتے ہیں شروع میں صرف لیڈر جو ہے وہ دعوے ہی کرتے ہیں اس کے بعد پھر جیسے پہلے شراغ صاحب نے کہا کہ نواز شریف بھی اسی طرح کے دورے کرتے تھے اسی راہ پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں شہباز شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آئے نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آئے ہیں صاحبان امپورٹر گورنمنٹ انہوں نے تو دعوے ہی نہیں کیا یہ پرانے دعوے کے ساتھ آئے ہیں اور پرانا دعوے ان کا قائم و دائم ہے تو اس لئے آئے ہیں اور یہ جتنا بھی وفد جا رہا ہے اس وفد میں اگر آپ دیکھیں تو کون لوگ شامل ہیں وہ لوگ شامل ہیں جن کے نام ای سی ال میں تھے اور وہ ڈالے کس نے تھے ایف آئی اے کی وجہ سے نیب کی وجہ سے ان کی درخواستوں کے اوپر ڈالے کے اور بڑے بڑے جو جرائم ہیں انہوں نے وہ لوگ انوال ہیں اور بعض کے نام تو ایسے جیسے موسن دعوڑ کا نام بھی بیج میں شامل ہے تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر یہ الیگیشن تھا کہ انہوں نے را اور انڈی ایس سے جن وہ فنڈنگ لیئے ہیں تو کیا وہ ادارے سارے خموش ہو گئے ہیں کہاں وہ ادارے بتائیں یا تو آ کے قوم کو کلیر کریں کہ یہ تمام الیگیشن ان کے اوپر غلط تھے یہ مقصود چپڑاسی کا اکاونٹ غلط تھا انہوں نے جتنی لوٹ مار کیا وہ غلط تھی جو باہر ان کے امپائر ہیں وہ غلط تھے یہ دنیا کو پاگل بنایا ہویا ہے عوام جوین جن داروں کا احترام کرتی ہے عزت کرتی ہے ابھی کس کی عزت کریں عوام کو تو ایسے مسپسے میں ڈال دیا ہے کہ عوام پریشان ہے عوام سوچنے پہ مجبور ہے بولنے پہ مجبور ہے کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں جتنا بڑا چور ڈاکو لٹیرا اور قاتل دشد گرد ہوگا اور غدارے وطن ہوگا اس کو آپ جو اعلیٰ منصبوں کے اوپر بٹھا دیں گے جو آپ بٹھائیں کہ وہ ایسے تیش نیش کرے گا یہ ملک غریب عوام جن کے پاس پینے کا ساپ پانی نہیں ہے ان کے حکمرانوں کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ آپ ستر ستر ایسی ایسی بندوں کا جہاز بک کرائیں اور جا کے ایش و عشرت کریں اور باہر جا کے دنیا آپ کی ریکارڈ کیا کرے گی آپ کو پتہ ہے آپ کے مقصود چپڑاسی کے کارڈ میں جو ہیں سولہ ارہ پر پیار پڑھا ہوئے ہیں آپ کیا بیٹا جو ہیں وہ اس میں انوال ہے ایک بیٹا آپ کا اشتہاری ہے علی وہ آپ کا دماغ جو ہے وہ اشتہاری ہے آپ کا بھائی جو ہیں مجرم بطی جی ایک ساتھ لے کے جا رہے ہیں وہ قیدی مجرمہ مجھے بتائیں یہ تینکیشن کی کیا رسپیکٹ ہوگی دنیا ان کے کردار کے حساب سے رسپیکٹ کرتی ہے تو یہ جو گروپ آیا ہے یہ لوٹ مار اسوسییشن ہے اور اسی بنا کے اوپر انہیں پہلے ملک کو لوٹا ہے آگے بھی لوٹیں گے اور لوٹنے والو کی ہی اس ملک میں جگہ ہے جو بندہ اس کو کانٹرڈک کرے گا اس سے اختلاف کرے گا اس کو یہ معاشرہ یہ جو معاشرے کا تو نام ہم نہیں لیتے یہ لیڈ کلاس جن میں بہت بہت بڑے موت برہ دارے ہیں وہ اس کو ایک سیپٹی نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے یہ مافیہ کے ہاتھ میں ملک گیا ہوا ہے وہ ایک جہاز بڑے دو بڑے چار بڑے کونٹ پوچھ سکتا ان کو جب زمانتیں دینی ہوتی ہیں تو اتنے اتنے بڑے مجرم کیا تھی پچاس بچاس روپے کر اس ٹام کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ داروں کو سلام میں بھی کیا کر سکتے ہیں جنگی صاحب اسی کوسٹن کے ساتھ آپ کی طرف آنگی کیا آپ کومنٹ کریں گے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم شماع شریف ملکہ وزیراعظم ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ تو جا سکتا ہے عمرے پہ اور ظاہر ہے سعودی عرب سے جو تیل ملے گا جو کوئی پیسے ویسے ملیں گے جس طرح کہ سعودی عرب ہر دفعہ پاکستان کو مشکل سے نکالنے کے لیے مدد کرتا ہے اور مدد کرتا چلا آ رہا ہے ابھی بھی ان کے پیسے ہمارے اس میں موجود ہیں عزر مبادلہ کے زخائر میں لیکن یہ یہ جو ہے نا سرکاری خرچے پہ اہل و ایال عزیز رشتہ دار سالہ بہنوئی کتے بلے بکریاں اور یہ سارا کچھ لے جانا جو ہے یہ اس کے ساتھ سیرو سیاحت تو ہو سکتی ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمرہ ہے تو اس پہ تو مفتیان گرام ہی کوئی فتوہ جاری کر سکتے ہیں کہ سرکار کے پیسے سے ہنیمون تو منائے جا سکتا ہے سیرو سیاحت تو کی جا سکتی ہے لیکن سرکاری خرچے پہ عمرہ چاہے آج ہو رہا ہے چاہے کل عمران خان نے کیا تھا اپنی فیملی اور وہ فراغوگی اینڈ کمپنی کے ساتھ وہ بھی اترہیں حرام ہونا چاہیے تھا جتنا ہے آج کا جو ابھی شروع نہیں ہوا اور ہم اس کو میری ذاتی رائے تو یہ ہی ہے کہ یہ بہت گھٹیا کام ہے اور اگر اس کو آپ عمرے کا نام دینا چاہیں تو بالکل دیں اچھا عمران خان صاحب نے چونکہ بیرونی دوریں جتنے بھی کیوں ہوں گے یا نہیں کیوں ہوں گے کئی دوروں پہ تو وہ بھی گئے ہیں صحافی ان کے ساتھ بھی گئے تھے ارکان پارلیمنٹ ان کے ساتھ بھی گئے تھے منسٹرز ان کے ساتھ بھی گئے تھے ڈیلیاں ان کو بھی ملی تھی فائیو سٹار ہوتلوں میں وہ بھی رہے تھے بات یہ ہے کہ لوگوں نے تو جو وزراء آزم تھے تو بیرونی ممالک میں جاک پیسے خرج کرتے تھے یہ تو بنی گالہ سے پی ایم آوش میں آنے جانے کا ایک ارب روپیہ لگ بھگ اس نے ہیلیکاپٹر پہ ہی پھوک دیا یہ حلال دندہ تھا چلیں اس کے آگے چلتے ہیں ہیلیکاپٹر وہ جو پچپن روپے والا ہیلیکاپٹر تھا فواد چودری صاحب کے موں پہ ہی جھوٹ بول رہا ہے اور کیسا اور سارے لوگ آزر ہیں کہ یار یہ کر کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کی منتیں کریں کرزہ لے کے آئیں اور وہ ہم سے اپنی شرائط منوائیں چاہے وہ نیا پاکستان تھا چاہے پرانا پاکستان لیکن یہاں پہ شرائط ان کی چلتی ہیں گورنر ان کا چلتا ہے لوگ ان کے چلتے ہیں پالیسیاں ان کی چلتی ہیں اور دعوے دعوے ہمارے ہاں صرف بکتے ہی دعوے لوگوں کو وہ دو تین چار دعوے جو ہے نا وہ بہت امت مسلمہ اور جو ہے اس کے علاوہ وہ اور یہ قوم پوری معیشت بنانے کی کوشش کرے یہ نہیں پتا کہ اس جو امت مسلمہ کا یہ جو لیڈر ہے اپنی طرف سے ساری معیشت سود کی ہے اور عالمی مالیاتی اداروں کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں ہم سارے کے سارے اچھا اس میں آپ کو میں ایک گزارش کروں کہ یہ جو عمرہ ہے اس پہ بالکل وزیراعظم کو جانا چاہیے لیکن سوائے اپنی اہلیہ کے کوئی ایک آدھ بندہ سٹاف کا ہو اور اگر وہ چارٹڈ فلائٹ سے گئے تو میرا خیال ہے کہ یہ ویسے ہی گھٹیا کام ہوگا جیسا کہ پچھلی حکومتوں کے دوران ہوتا رہا ہے اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کمرشل فلائٹ سے آ رہے ہیں اور عام لوگ سارے جو اس وفد میں شامل ہیں تو وہ اپنا خرچہ خود برداشت کریں گے اس سے بڑا فراڈ اور جھوٹ دنیا میں نہیں ہو سکتا بھائی جان اگر آپ کو جا نہیں ہے تو جائیں نا یہ کمرشل فلائٹ پی آئیے کی چل رہی ہے سعودیہ کی چل رہی ہے جائیں لیکن اس میں ہوتا کیا ہے جب یہ یہاں سے جاتے ہیں تو پروٹکول میں جاتے ہیں وہاں پہ سفارت خانے کی لیموزین گاڑیاں جو قرائے پہ حاصل کی گئی ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کو رسیب کرتی ہیں پھر ان کی ٹھہراؤ پاکستان ہاؤچ میں نہیں ہوتا وہاں کے ہوتلز میں ہوتا ہے اور وہاں کی حکومت کے یہ سارے مہمان نہیں ہوتا ہے اچھا سب سے اعلیٰ بات جو جس کے لیے یہ مرے جا رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اور وہ ہے عمران خان نے جو دھندہ گیا تھا نا کہ وہ تحائف ملے تھے اس کو اور اس نے بازار میں بیچی ہیں اسی طرح یہ جو لوگ پاکستان میں سرکاری وفود میں جاتے ہیں ان کو بھی اسی طرح کے تحائف ملتے ہیں یہ ان تحائف کے لالچ میں یا اور دھندے کے چکر میں یہ سارے عمرش عمرے کھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ اگر یہ عمرہ ہے جو کہ سرکاری خزانے پہ اور قومی خزانے پہ بوجھ ہوتا ہے ہر حکمران کی طرف سے تو پھر وہ جو عام آدمی ہے جو مزدوری کرتا ہے خواتین صلائی مشین چلا کے پیسے اکٹھی کرتی ہیں اور عام آدمی صبح سے لے کے رات تک مزدوری کر کے پیسے اکٹھے کرتا ہے اور پھر جا کے ساری زندگی میں وہ ایک عمرہ یہ ایک حج کرتا ہے تو پھر یا اس کا عمرہ اور حج اس کو آپ غیر اسلامی ڈیکلیئر کریں گے یا پھر ان کے عمرے اور حج کو غیر اسلامی ڈیکلیئر کریں گے اس فراد کو اب بند ہونا چاہیے چاہے کوئی نیا پاکستان کا اہمی ہے چاہے کوئی پرانے پاکستان کا اہمی ہے شباز شریف صاحب عمل سے ثابت کیجئے کہ نئے پاکستان میں جو فراد ہو رہے تھے آپ ان سے الگ ہیں ورنہ پھر سوئے اس کا مطلب ہے کہ نئے پاکستان میں بھی فرادی ہیں تو پرانے پاکستان میں بھی فرادی ہیں یہ فرادیا پھر فیملی ہوگی ساری ایک صحیح پوائنٹ آگا عائشہ صاحبہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جو ممنوع فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے تمام پارٹیوں کو اکٹھا فیصلہ سننے کا حکم دے دیا حالانکہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا عدلیہ کے اس حکم کو کیسا سمجھتی ہیں کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے عدلیہ کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی جی ہاں بہت ہی جو افسوسناک صورتحال ہے اس میں ریسپیکٹیبل ہمارے دو بڑے ادارے ہیں ایک پاک فوج اور دوسرا عدلیہ جس میں ہم لوگ جب کولم لکھیں یا بات کریں تو ہم لوگ اتیار سے بات کرتے ہیں کہ ان اداروں کو اگر ہم خام خاک کی تنقید کا نشانہ بنائیں گے یا یہ ادارے کمزور ہوں گے تو اس کا فائدہ دشمن کو ہوتا ہے ہمیشہ دشمن قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں بدقسمتی سے یہ جو اچانک معاملات تبدیل ہوئے اور جس میں خاص طور پر سازش اور کلی مداخلت دو لفظوں کا آپ نے ذکر سنا اور ان پر رات کو دالتیں اتوار کے دن پر کھولی گئیں تو اس میں نہ صرف پاکستان بلکہ پورے دنیا کی آنکھیں لگی ہوتی اور ہر بہت سارے لوگوں نے ان ساری باتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تو اس میں یہ اچھی بات نہیں ہو رہی تھی یہ جو سارا سلسلہ چل پڑا تھا کہ گلی محلے سے ایک عام آدمی بھی اٹھ کے تنقید کر رہا تھا تو یہ ہمارے دو بڑے ادارے جو تنقید کا نشانہ تھے یہ اچھی بات نہیں تھی اب رہا ظاہر ہے کہ فیصلے میرٹ پر اور جس قدر صاف شفاف ہوں گے اتنی ان کی فیس سیونگ بھی اچھی ہوگی اور لوگ جو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اتنے بڑے اداروں کو تنقید کا نشانہ گلی محلے میں ان پر گفتگونی ہونی چاہیے کہ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ بہت ہی ضروری تھا دیکھیں آپ کی وزیر اطلاعات بنی ہے مریم اورنگزیب مریم اورنگزیب اگر وزیر اطلاعات کے طور پر اپنا کام کریں ایک پوری ڈگنیٹی کے ساتھ وقار کے ساتھ تو بڑی اچھی بات ہے ایک کنیز کی طرح بھی کرتی ہیں تو انہوں نے بڑے اس پر شور مچا دیا تھا کہ جی آپ پی ٹی آئی گئی آپ بین ہو جائے گی لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو جلسے ہوئے جتنے بھی یہ فیصلے ہوئے ہیں کھلی مداخلت سے سازش سے راتوں کو کھلنا عدالتوں کا پھر فیصلے آنے پھر حکومت بدل جانا اس سارے کے نیچے عوام کا جذباتی طور پر ایک ریاکشن موجود ہے انہوں نے عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ تھے اسے ڈبل کر دیئے کیونکہ یہ نائنصافی اب میڈیا کا دور ہے اور عوام پہلے سے زیادہ باشعور ہے اب یہ نائنصافیاں چل نہیں سکتی جیسے کہ عمران خان نے کہا بھی تھا کہ بھٹو کو تو ہینگ کرا دیا تھا امریکہ نے لیکن اب یہ سازش اتنی آسان نہیں ہے کہ اگر کہا جائے جی فلان کو امروائی دیا جائے گا اب یہ کچھ اتنا آسان نہیں رہا ہوا تو اب بڑا اچھا کیا ہے کہ جنسٹس اتر من اللہ نے ججیز کے جو دو اور لوگ بھی تھے ان کے ساتھ دیکھیں اس میں دو باتیں بڑی ہیں میں ایک تو سترہ کی سترہ پارٹیوں کا آڈٹ ہونا فورن فنڈنگ کے حوالے سے اور اس میں مولانا فضل الرحمان کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے کہ ان کے پاس جو فنڈ آتا ہے وہ مذہبی کارڈ اپنا لے کے آتے ہیں اور تو یہ ہو گئی نہیں میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ سترہ پارٹیوں کو ایک اٹھا فورن فنڈنگ کیس کا آڈٹ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو گئی نہیں اب ایک تو خان عمران خان صرف ہو گئے کہ خالی ان کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا عوام کی بہت بڑی تعداد خاص طور پر آور سیز بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں ان کے ساتھ اندر پاکستان کے اندر کی عوام بھی موجود ہیں اب ان کو یک آپ سنگل نشانہ نہیں بنا سکتے ایک تو یہ بات ہوگی دوسرا یہ سترہ پارٹیوں کا ہو گئی نہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمن کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوا کرتے کہ ان کی فارن فنڈنگ کو آڈٹ کیا جائے تو باقی لوگ بھی اسی طرح ان کے بھی ماملہ آمنس صاحبہ ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ میں تمام پارٹیوں کو اکٹھا فیصلہ سنانے کا حکم دیا گیا ہے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ایک ماہ کے اندر صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ سامنے آئے گا کیا سمجھتی ہیں عدلیہ کا یہ حکم قابل تحسین ہے بہت زیادہ قابل تحسین ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جمہوریت افترا ہوتا ہے جب بھی کوئی سیاسی ٹرمائل ملک میں آ جاتا ہے جیسے کہ گزیستہ مارچ اور پرین میں یہ ٹائم گزرتا رہا کہ بہت زیادہ فرکشن تھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اور وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹ پر لائے گیا اور اس کے اوپر بہت تاخیر ہوئی بہت زیادہ کوئی ہوئی کہ نہ ہو ووٹنگ مگر اس کے باوجود جب ووٹنگ ہوئی تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا ایسی حالت میں جس دن وہ یہ ہو راتہ عدالتیں کھل چکی تھی رات کے بارہ بجے بھی اسلام آئی کورٹ بھی کھلی ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کھلی ہوئی تھی تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عدالتوں کو کس حد تک انسانی حقوق کے دینے میں اور شہری حقوق کے دینے میں اور سیاسی جو انتشار کا خطرہ ہوتا ہے اس وقت ان کا کیا رول ہوتا ہے تو وہ جیسے کہ سیبل سوسائیٹی کے لیے سیویلینز کے لیے ایک ہمیشہ ایک نجات کا کام دیتی جو کہ اب اس وقت حکومت بن چکی ہے اور جو حکومت اپوزیشن بن چکی ہے یہ پیغام دیا ہے کہ چاہے جو بھی حکومت ہو چاہے جو بھی اپوزیشن ہو ہم لوگ جو ہیں وہ ایکول ان کو رکھیں گے اور اسی لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ جو ہیں فوری طور پر تمام جو فورن فنڈنگ کیسز ہیں صرف پی ٹی آئی کا نہیں مگر اگر کوئی اور بھی آپ کے پاس پینڈنگ ہے ان سب کا فیصلہ آپ اکھٹا سنائے ان سب کو اکھٹا لے کر چکے یہ ایک بہت نیٹرل ایک چیز ہے اور بہت شاہند ایک چیز ہے صحیح پوائنٹ آگیا جو کہ ہمیشہ عدالتوں کی ترکھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ کام کریں گی صحیح پوائنٹ آگیا آپ کم شراغ سب آپ کی طرف آؤں گے ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو فورن فنڈنگ میں تمام پارٹیوں کا اکٹھا فیصلہ سورانے کا حکم ہے پچھلے کچھ دنوں سے عدلیہ اکموں پر کافی تنقید کی جارتی کیا سمجھتے ہیں یہ جو حکم دیا گیادلیہ کے جانب سے ان کا ایک قابل تحسین عمل ہے یہ نہیں میرا جواب تو ہاں میرا میرے خیال میں دیکھیں سترہ پارٹیاں ہیں تقریبا پاکستان میں جو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے ان کو فنڈنگ کون کرتا ہے پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ ہر کسی کے ساتھ ایک کسورٹی ایک ترازوں میں سب کو توڑنا چاہیے پی ٹی آئی کے بارے میں تیس دنوں میں سنگل جج کا فیصلہ تھا اس کو انڈو کیا ہے ابھی پھر دوبارہ آئی کوڈ نے تو پرخواد میں اچھا فیصلہ ہے ہونا یہ چاہیے کہ تمام پارٹیوں جن کی فنڈنگ ہوتی ہے جو بھی ذرائع ہیں دیکھیں یہاں پر جب ہم بیٹھے ہیں یہاں پر لوگ پیسے والے پارٹیوں کو فنڈ کرتے ہیں پھر وہ بزنس مین ہوتے ہیں کسی طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ فنڈنگ بار بار کرواتے ہیں پارٹیوں ارگنائز کرتے ہیں تاکہ پارٹی کو مالی طور پر فائدہ ہو اسی طرح کچھ لارڈ بن جاتے ہیں کچھ پارٹی بھی ان کو آنر کرتے ہیں اسی طرح ہمارے طرف سینیٹر ہوتے ہیں اسی طرح یہاں لارڈز ویرہ بن جاتے ہیں تو یہ پارٹی جو ہے وہ آنر کرتی ہے اب جہاں تک پی ٹی آئی کی فارن فنڈی کا تعلق ہے یا مسئلہ علیہ کی فارن فنڈی کا تعلق ہے پارٹی کی فارن فنڈی کا تعلق ہے دیکھیں اگر تو ملک کسی کی طرف سے مثلا ایران ہے سعودی عرب ہے امریکہ ہے یا یورپین یونین کے ممالک ہیں واہد کہ یہ بھارت ہے وہاں سے اگر کسی پارٹی کو ملک جو ہے فنڈنگ کرتا ہے یعنی بقاعدہ اس کی ٹرانسنکشن ہوئی ہے تو اس پر ایک منٹ کے لیے میرے ایمان کا تقاضی ہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی ہمارے آداروں کو پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے ان کا فوری طور پر جو ہے ان کو جو ٹرانسنکشن ہوئی ہے ان کو فوری طور پر کیج کیا جانا چاہیے ان کو پین کیا جانا چاہیے جو دیکھیں کورٹ جو کچھ کرے گا وہی کرے گا جو ہمارے سیکیورٹی ادارے یا جو لوگ چیزیں جو ہے منیج کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس سور سے پیسے آ رہے اگر کسی ملک نے فارن فنڈی کی ہے تو میرے خیال میں لازمی توپن پارٹیوں کو پین ہو جانا تھی لیکن اگر انٹیویڈیورز لائٹ آس ہمارے ریمنٹیز ہمارے ذرہ مبادلہ کو پاکستان میں پیرون ملک پاکستانی جتنے بھی رہتے ہیں وہ پاکستان میں پیسے پیسے ہیں اس کی تحریف نہ بسر مسلم لیگ نون کرتی ہے پیپ پارٹی کرتی ہے تحریف انصاف کرتی ہے بلکہ یہ نو ڈاؤٹ کہ ہمارے جو فارنرز ہیں یا آورسیز پاکستانی ہے ان کے ذرہ مبادلہ کی صورت میں پاکستان کی محشیت کا پیچ چلتا ہے چونکہ وہاں پر انگامیں ہوتے ہیں سیاسیت میں استقام ہوتا ہے معاشیت میں استقام ہے تحریف کرتی ہے اس وجہ سے لوگ بھائر سے انویسٹر تو جاتے نہیں ہیں پیسے انویسٹ نہیں کرتے ہیں اس طرح اس طرح دوسرے ملک پیسے انویسٹ کرتے ہیں آپ انگلہ دیش کو دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں ساری دنیا کی کمپنیوں کے نیٹورک انڈیا کے اندر موجود ہے باہر کی ملٹیپل کمپنیاں وہاں پر ان کے نیٹورک ہے ہمارا اس طرح کا باہر کا انویسٹر آتا نہیں اگر ہمارے ملک کی محشیت چلتی ہے تو یہ تو قرضوں پر چلتی ہے یا پھر آورسیز پاکستانی جو پیسے پاکستان کو بیتے ہیں وہ چلتی ہے اگر وہی پاکستانی وہ عمران خان کے ذات کو نبل انویسٹی کے لیے کینسل ہسپیٹل کے لیے پیسے دیتے ہیں پارٹی کے لیے پیسے دیتے ہیں تبدیلی کے لیے پیسے دیتے ہیں تو وہ تو پھر جائز اگر وہ پاکستانی دیتے ہیں جب دونیشن یہ کولیکٹ کرتے ہیں تو پھر تو جائز ہے لیکن اگر کوئی ملک دے رہا ہے تو میرے خاندان صاحبی ہے تو عام کوبوں کو سمجھانے کے لیے میں نے عام طریقے سے ٹھیک طریقے سے جس طرح میرے ذہن میں ہے کہ یہ بالکل اگر کوئی کسی ملک نے دیا ہے تو عمران خان کو پی ٹی آئی کو بیٹھ کرتے ہیں اور اگر نواز شریف اور اس کی پارٹی کو کوئی کسی نے دیا ہے اس کی تانے بانے کسی ملک سے ملتے ہیں ایران سے سعودی عرب سے جس طرح ہماری جماعت اسلامی کو مولانا فضل عمان صاحب کو سعودی عرب پیسے دیتا رہا ہے ایران والے دیتے رہے ہیں امام خیمینی کے بعد پاکستان میں پیسے بہت ساری تمزیمیں بانی ہیں وہ ان کا اپنا نیٹ ورک ہمارے میڈیا کو پرائٹ کرتے ہیں اگر اس طرح کی کوفرنڈنگ ہے تو میرے خیال میں اس کو ڈیٹیکٹ ہونا چاہیے ہو پوائنٹ ٹیکن شراہ صاحب مارل صاحب آپ کیسا دیکھتے ہیں عدلیہ کے اس فیصلے کو جو فارن فنڈنگ کے حصے والے سے تھا پی ٹی آئی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ایک ماہ کے اندر ہوگا لیکن ابھی ہائی کوٹ نے روک دیا ان کو دیکھیں انہیں اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو بھی فیصلہ چودہ اپریل کو سنگل رکنی بینٹ نے جو آرڈر کیا تھا محسن اخترکیانی صاحب نے کہ ایک ماہ کے اندر اندر جو فارن فنڈنگ کیس ہے پی ٹی آئی کا اس کا فیصلہ کیا جائے تو کل چیف جسٹرز اسلامباد ہائی کوٹ اتر من اللہ اور بابر ستار صاحب نے اس فیصلے کو کالہ تم قرار دے کر وہ سب کو جائنٹ کر لیا اور ہونا بھی یہی چاہیے عدل کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ انصاف اور عدل جب بھی کریں تو سب کو ایک جو انہیں وہ ترازو میں دولیں سب کے ساتھ ایک جیسی ٹریٹمنٹ ہو لیکن بعد بختی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ایسے ہوتا نہیں ہے یہاں انصاف بھی شکل دیکھ کے ہوتا ہے کہ آگے کٹیڑے میں کون کھڑا ہے کون سا صاحب ہے کس کو گھر میں بیٹھے زمانت دینی ہے اور کس کو دالت میں بھی جو ہے نا وہ انصاف نہیں ملنا غریب جو ہے نا انہی امارتوں سے روتے ہوئے باہر نکلتا ہے اور یہ مافیاز جب ان مارتوں سے باہر جاتے تو وکٹری کے نشان بناتے ہیں تو یہاں پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ وہ غازی ممتاز صاحب کو جب فانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا تو میرے ہم پاکستان میں بے شمار سزائے موت کے قیدی آج تک پڑے ہیں لیکن اس کو اٹھا ہاں کے سب سے پہلے لانے کی کیا ضرورت ہے اس کا مقصد ہے کہ یہ فیصلے جب کرتے ہیں تو کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں کسی کی ڈیکٹیشن پہ کرتے ہیں اور ڈیکٹیشن انہی کی چلتی ہے جن کا ہم پیسہ کھاتے ہیں مال کھاتے ہیں وہ میں کل سن رہا تھا سراج علاق صاحب کا ایک ویڈیو تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں دوزار تین اور دوزار چار میں خیبر پختون خواہ کا فینانس منسٹر تھا تو ہمیں ورڈ بینک نے پانچ ارب رپے دینے کا اعلان کیا ہم نے پانچ ارب کو اپنے بجٹ میں جو ہے وہ رکھ لیا پانچ چھ ماہ گزر گئے دیکھیں پیسہ نہیں آیا جب پیسہ نہ آیا تو وہ ان کا جو کنٹری ہیڈ تھا نا ورڈ بینک کا وہ پشاور آیا جانوال اس کا نام تھا تو میں اس کے پاس چلا گیا تو میں نے کہا ضرور آپ نے پانچ اربر پے دینے کا کہا تھا تو وہ آئے نہیں ہمارے تو تمام جو ڈیویلمنٹ پروڈیکٹ تھی وہ متاثر ہو رہے ہیں اس سے تو اس نے کہا مسکرا کر کہ آپ نے جو حشر یہاں بیل بورڈ کے اوپر لگی تصویر خواتین کے ان کے ساتھ جو کیا جو صحیح ملی ہیں جو بے اور بھدی کیا تو ابھی آپ سوچتے ہیں کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے تو کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ حضور وہ بیل بورڈ اور تصویریں اور یہ کرزے کا کیا تعلقہ اسے وہ اس نے بولا اچھا بھئی جو کرزہ دیتا ہے وہ اپنا کلچر بھی دیتا ہے اپنی پلیسی دیتا ہے خارجہ پلیسی داخلہ پلیسی عقیدہ نتریہ تو ہم لوگ پاگل کہ پیسہ آئی ایم اپ دے پیسہ امریکہ دے تو جو اس نے کہنا ہوتا ہے وہی یہاں کے ساتھ بات رمل کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دس دل بیس بیس ل آخر پہ ترہا جو مہینے میں پہلی طریق سینڈ ہو جاتے ہیں چیک وہ کہاں سے آئیں گے تو یہاں بے عدل بھی ایسے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ عدل کا بھی سانے مادلت ہے وہ عدل کرنے والے سوگے ہیں اندھے ہیں بہرے ہیں گنگے ہیں یا وہ کسی گریب آدمی کا کھون ہے وہ کھون نہیں تو کسی بڑے آدمی کے اوپر کوئی الفاظ بھی کو کس دے وہ کہاں تو اتنا بڑا ظلم کر دی آپ لوگوں نے تو یہاں میرا عدل کی بہت اشہ ضرورت ہے اور یہ عداروں میں حمد ہونی چاہیے وہ یہ جس منصف پہ بیٹھے ہوئے ہیں عدل جو ہے نا عدل کا گھڑی پل کا عدل جو ہے وہ عالم کی ساٹھ سالہ عبادت سے افصل ہے تو یہ بات کو سامنے رکھیں اور اگر آپ عدل نہیں کریں گے تو یہ نائنصافی پورے ملک کے ساتھ ہے پورے معاشرے کے ساتھ ہے آپ کام کریں گے عدل کریں گے دنیا آپ کی رگارڈ کرے گی ورنہ جو کچھ آج کال سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے سارے دیکھی رہے ہیں کہ کیا حال ہے اور کیسے ہے کن کے لیے بارہ وجہ دانتے کھلتی ہیں اور کن کے لیے تین کو بھی جو ہے بچارے سسکیاں لے لے کے بچارے غریب چلے جاتے ہیں تو میرا عدل کی عشاء ضرورت ہے تو یہ خوش آئین کام کیا ہے انہوں نے کہ سب کو جائنڈ کیا ہے اور سترہ مہی کی طریق دی ہے سترہ پارٹی ہیں سب کو دیکھیں فاران فٹنگ کیا اور ممنوع فٹنگ کیا صحیح اس کا دفائن کریں فیصلے کریں لٹکانے والی کیا بات ہے بھئی جو زیادہ میں آتا ہے اس کو ڈسکوالی فائی کرنا ہے اس کا ضبط کرنا ہے جو بھی کرنا ہے آپ کریں یہ لٹکائیں مات یہ جو تلوار لٹکا کے رکھتے ہیں تو اسی سے بلیک مین لگوں تھی صحیح پوائنٹ آگا آپ کو چھانگی صاحب آپ کیا کومنٹ کریں گے اس حوالے سے ادم اعتماد کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کی جا رہی تھی لیکن ابھی جب فاران فنڈنگ کے حوالے سے فیصلہ آیا تو کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی طرف سے ایک اچھی خبر آئی ہے قابل تحسین عملیں آپ کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں عدلیہ کا تو فیصلہ قابل تحسین ہے اور عمران خان صاحب چونکہ عادتا جو چیز ان کے حق میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں وہ پھر اس کے بارے میں بہت کمال ہو گیا لیکن اگر ان کو شک پڑ جائے کہ ان کے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے تو آگے بڑھ کے وہ اس پہ الزام تراشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ سازش ہو گیا دشمن ہو گیا اسطیفہ دو تو یہ ان کی پرانی عادت ہے شروعات سے ہی وہ اس طرح کا دھندا کرنے کے عادتی ہیں اچھا یہ جو ہے نا خیال کہ یہ کیس فارن فنڈنگ کا ہے یہ کیس فارن فنڈنگ کا نہیں ہے یہ ممنوع فنڈنگ کا ہے اور کیس کس نے کیا اکبر ایس بابر نے اور اکبر ایس بابر کون ہے وہ اس کے یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے بنیادی ارکان میں سے ہیں اور عمران خان کے شعب و روز کے ساتھی رہے ہیں اور جب وہ ان سے الگ ہوئے تو خیر کئی ان کے درمیانی دوستوں نے کوئی سمجھوتے کرانے کی بھی کوشش کی لیکن بہرحال اکبر ایس بابر نے انکار کر دیا یا جو بھی صورتحال ہوئی ہوگی ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا یہ کیس ہے سات سال سے لٹکایا ہوا تحریک انصاف کی اسلامی حکومت نے جب آگئی تب بھی اور اس سے پہلے بھی میں ویسے ان کو نہیں سمجھتا کہ یہ تو خیر جو ان کی ذہنیت ہے تو وہ ہے ہی ہے نا لیکن کسور وار اس میں الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن اس لیے کسور وار تھا کہ اس کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں تھی جو بھی اس کا سربراہ آتا تھا وہ کوئی نہ کوئی اپنا داماد کہیں فٹ کرا دیتا تھا کہیں اور کسی اچھے عدے پہ لگوا دیتا تھا تو اس لیے یہ معاملات رہے لیکن یہ جب سے الیکشن کمیشن کا راجہ آیا ہے تب سے اس نے جب ان کی پھٹی لکھنی شروع کی نا عمران خان کی یہ ساری جتنی ممنوع فنڈنگ تھی اور چور چکاری کے پیسے اور جن کے خلاف کہتے ہیں جی امریکہ سازش کر رہا ہے امریکہ دا مال کھا رہے ہو تو ویسے کہہ رہے ہیں جی سازش کر رہا ہے اور اس میں ایک اور بات بھی آپ کا کمال انصاف ہے ویسے داد دینی چاہیے ان کی منٹیلٹی کو کہ جو کیس سات سال سے چلا آ رہا ہے ساڑھے سات سال سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 اس کو روک دیں روک دیں روک دیں باقیوں کا بھی شروع کریں یعنی اگر یہ چور ہیں اور پکڑے گئے ہیں اور اس مزہ تاریخی بات یہ ہے ممنوع فنڈنگ میں پکڑے گئے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں باقی بھی چور رہے ہیں یعنی یہ ایک کیس سات سال سے چل رہا ہے دوسرا کیس اب شروع ہوا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں دونوں کو جی اکٹھا کریں تاکہ پتہ چلے بھائی جان یہ تو عجیب سی بات ہے کہتے ہیں جی یہ جو ایک کیس میں ایک ہی جیسے جرم میں مختلف لوگ جب پکڑے جائیں تو جو آخری پکڑا جائے آخری دن تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 پچھلے انو جو پھانسی لالو گے تو پھر میری باری آئے گی کمال بات ہے یعنی یہاں چور ڈاکو قاتل فارن یہ جو ممنوع فنڈنگ والے ڈاکو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے لوگ تھے پہلے ان کا کیس لے کے آئیں جب وہ کیس چلے گا تو پھر ہم ایک جیسے ہو جائیں گے اور برابری کی بنیاد پہ اگر نائلی ہوئی تو پھر سب کی نائلی ہو جائے گی آخری بات فکرہ مجھے یہ کہنے کی اگر آپ اجازت دیں کہ یہ تو کہتے تھے کہ عدالتیں فیصلہ نہیں کرتیں الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کرتا اب جب وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو یہ دوڑ دوڑ کے تاریخیں لیتے ہیں اور کتنے طویل عرصے سے یہ تاریخیں لے کے کیس لٹکا کے یہ وہی والا دھندہ کر رہے ہیں جو دیوانی عدالتوں میں ٹاؤٹ کرتے ہیں سہی پوائنٹ آگا آپ کا جنگل ساں آج صاحبہ ڈیزل کی قلعت کا سامنا ہے کاشت کاروں کے لیے بڑا اہم ہے گندم کی جو ہے وہ کاشت کی جاری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی حقیقت ہے کوئی مجبوریاں ہیں حکومت کی یا پیٹرل ڈیزل مافیا سے فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ کچھ ہی دنوں میں ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں اصل میں بس آپ نام ایسا لیتی ہیں کہ بات جو ہے نا وہ ڈیزل سے خام خواہی سیاست کی طرح مڑ جاتی ہے یہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے یعنی ہم چاہیں نہ چاہیں یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہم کچھ بھی نہ کہیں تو بھی ہو جاتا ہے سلسلہ ہے تو بات کرتے ہوئی بھی تیار کرنی پڑتی ہے کہ ہم نے واقعی ڈیزل کی ہی بات کرنی ہے بات یہ ہے کہ حکومت یہ جو آئی ہے تو ان کو اندازہ شوق تو پورے ہو گئے لیکن جس قدر مسائل اور مشکلات سے لڑ رہی تھی نا پچھلی حکومت وہ کوئی حسان ٹاسک نہیں تھا اب آپ دیکھ لیں کہ لوڈ شیڈنگ ملک میں بڑھ گئی ہوئی ہے اس کے بعد مہنگائی بھی پڑھنا شروع ہو گیا ایم ایف سے یہ نیا ڈیل کر کے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جب ڈیزل اس وقت ڈیزل کسانوں کی اشد ضرورت ہے اور کسان بے حد پریشان ہے کل میں ایک دیکھ رہی تھی ویڈیو جس میں لائنوں میں بچارے ڈبے لے کے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے تو روزی ریز کا سارا مسئلہ ہوتا ہے اور ہماری معیشت کا مسئلہ بھی ذرات کے ساتھ بڑا منسلک ہے تو یہ مافیا والا انسر ٹوٹلی نکال نہیں سکتے کیونکہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ دو ماہ پہلے زخیرہ اندوز ان کو بند کر لیتے ہیں اور پھر رمضان میں مہنگے داموں سے پوری دنیا میں ہم امریکہ یا لندن میں کبھی ہوتے ہیں تو وہاں کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں کہ مسلمز کے لیے کاؤنٹر آئے تو وہاں رمضان کی چیزیں خاص طور پر سستی مل رہے ہوتی ہیں یہ وہ غیر ممالک کا میں ذکر کر رہی ہوں یہاں آپ کے مسلمان جو ہیں رمضان میں چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں تو ایک تو اس جو وزیراعظم ہے شباز شاہ ابھی موہ پہ آ نہیں رہا کیونکہ عادت نہیں ہے ان کو بھی وزیراعظم کہنے کی اور ابھی حمادی ہیں نواز شریف کے اتنا رٹا لگا ہوا اتنی دفعہ وہ پرائم نیسٹر بنے کہ یہ خاص ایک تو چلیں موقع مل گیا شباز شریف کو لیکن بڑے چیلنجز ہیں ان کے سامنے یہ جو ابھی تھوڑے دیر پہلے ہم نے ذکر کیا تھا نا یہ بوئنگ سیون 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 بار کے عمرے پہ جانا اس شبازی کو چھوڑ کے ملک کے بنیادی مسائل پر توجہ دیں دیکھیں کہ ہمارے کسان کو اس وقت اشد ضرورت ہے ڈیزل تو وہ کہاں سے ملے گا وہ ملک میں غائب ہو گیا کہاں چلا گیا اور کس انداز میں اس مسئلے کا انہانیال کرنا ہے یہ ہیں ان کی ذمہ داریاں مختصر سا دو تین لوگوں کے ساتھ فیملی میں ساتھ سادہ سا عمرہ کر کے آئے اور ان مسائل پر توجہ دیں جتنے دن ہے انہیں چاہیے کہ ملکی معاملات پر زیادہ فوکس رکھیں باقی مافیا کا انصر ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں موجود نہیں ہے صحیح پوائنٹ آگیا آپ امن صاحبہ ڈیزل کی قلت کا سامنا ہے کیا سمجھتے ہیں واقعی حقیقت ہے کوئی اس طرح کا معاہدہ نہیں کیا گیا یا پیٹرل مافیا جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کیلئے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ دنوں میں پیٹرل ڈیزل مہنگا ہوگا جی ہاں جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ثابق وزیراعظم نے اپنے آخری چند دنوں میں تقریباً ہفتہ دس دن پہلے انہوں نے بوٹ آف دو کانپیٹنس سے پہلے یہ قوم کو مبارک بات پیش کی تھی انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اب بیزل اور پیٹرول کی قیمتیں وہ نہیں بڑھائی جائیں گی اور اس کے بعد جو بڑھائی وی قیمت کو بھی انہوں نے کم کر کے اور کہا تھا کہ یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں گے یہ ایک سال تک اتنی ہی رہے گی اور نہیں بڑھے گی جو کہ ایک پاسیبل نہیں تھی وہ چیز کیونکہ ایک عالمی منڈیوں میں جب ہر چیز مہنگی ہو رہی ہوتی ہے تو اگر ہماری حکومت سستی چیز دے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا سارا جو بوجھ ہے اس کا خسارہ جو ہے وہ حکومت کو اٹھانا پڑے گا اور اب جبکہ یوکرین اور اشیا کی جنگ کی وجہ اس کے تناظر میں بھی چیزیں بہت زیادہ بگڑ رہی ہیں مہنگائی ہو رہی ہے کوکنگ آئل جو ہے وہ یورپ میں ملنا ناپید ہو چکا ہے ایک بیسک نیسیسٹیز جو ہے ان کا کرائسس پیدا ہو رہا ہے پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ ایسے چیزیں ہیں جو کہ ہمیشہ کرائسس کے وقت میں ان کی قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا جو استعمال ہے وہ بھی کئی گناہ بڑھ چکا ہے تو اسی کرائسس کے تناظر میں پاکستان میں بھی اس کی قیمتیں لازمی بڑھنا تھی اور جو اس کو روپ کے رکھا گیا پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے اور پھر اس گورنمنٹ نے بھی ظاہر ہے کہ اگر وہ آتے ہی قیمتیں بڑھائے گی تو اس کی اوپر بھی ایک انگلیا اٹھائی جائیں گی کہا جائے گا کہ اس حکومت نے آتے ہی مہنگائی کر دی تو وہ مطلب ڈرتے ڈرتے تو قدم اٹھارے ہیں مگر آخر کار ان کو اٹھانا پڑے گا اور ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑھیں گی یہ جو وقتی جو پیدا ہوئے لگ رہا ہے کہ پیٹرول نہیں ہے ڈیزل نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے سب چیز آویلیبل ہے مگر ہاں ان کی قیمتیں جب بڑھا کر لے کر آتے ہیں تو پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک قلت پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی مانگ بڑھے اور لوگوں کی ڈیسپریشن بڑھے اور ڈیسپریشن کے ساتھ ہی پھر جب وہ لے کر آتے ہیں تو وہ عوام بھی کہتے ہیں اچھا ہمیں ملنا چاہیے چاہے جس قیمت پہ بھی ملے تو یہ ایک سائیکلوجیکل ایک وارفیر ہوتا ہے کہ یہ عوام کی نفسیات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ آپ کو ایک چیز آہ نہیں دی جاتی اور پھر اس کے بعد جب لائی جاتی ہے تو پھر وہ قیمت بڑھا کے لائی جاتی ہے تو یہ تو ایک انٹرنیشنل رجحان ہے جس میں کہ ہماری حکومت اس میں بے بس ہے صحیح صحیح وہ پچھلی حکومت تھی یا یہ حکومت ہے صحیح پوائنٹ آگا آپ جس کو کل سامنا ہم سب کو پڑھا صحیح پوائنٹ ٹیکن آمین صاحب شیرا صاحب آپ کی طرف آوں گی ڈیزل کی کلت کا سامنا ہے کیا سمجھ دے ہیں کہ واقعی حقیقت ہے جس طرح شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کچھ جو ہے وہ سعودے ایسے کر دیے تھے کہ ہمیں وہ کینسل کرنے پڑ گئے یا واقعی پیٹرول مافیا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس سوالے سے یعنی میں سلیوٹ کروں وہ ڈی جی ایرینجلز کراچی اور کور کمانڈر کراچی کو کہ جو شدیل میمن کو بصیت گورنر سلیوٹ کریں گے میں ان کی عضبت کو سلام کرتا ہوں کہ بہت بڑے دل کے مالک ہیں ہمارے کے دو جو ڈی جی رینجل اور پور کمانڈر کراچی ہیں بہت دل دوردے کی بات ہے ماشاءاللہ اچھا ابھی آتے ہیں آپ کے سوال کی جانت دیکھیں اینی ڈیزل کی کمی اس لیے ہے کہ وجودہ نئی حکومت منیج نہیں کر سکی نون لیگ کے سابقہ دور میں دو کنٹریکٹ کیے گئے تھے اور یہ جو کنٹریکٹ ہیں اب یہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں اور یہ ڈیفالٹ ہونے سے وہ جو پرانے مائدے تھے ڈیفالٹ ہونے سے جو موجودہ ایدن کی کمی جو ہے ملک میں جو ہے وہ رنما ہوئی ہے ان دنوں آپ کو بتا ہے کہ فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے گنم کی کٹائی اس وقت رہی ہے مشینری میں بہت زیادہ ڈیزل استعمال ہو رہا ہے کسان بہت سفر کر رہا ہے اور جب اس طرح کیا معاملات ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے جو مشینے بہر رہے ہیں وہ چلتی ہیں فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو میرے خاص میں یہ بہت بڑا آ چکا ہے پاکستان گندر اور دوسری پیت آپ کا سوال جس طرح آپ نے رکھا ہے مافیہ بھی ہو سکتے ہیں شوٹیج کر کے پیٹرول کو بیجنا چاہتے ہیں زیادہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات و رات حکومتیں تفدیل ہو جاتی ہیں رات و رات عدالتوں کے فیصلے تفدیل ہوتا ہے اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم چونکہ رمضان اور مبارک اتمی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں رمضان اور مبارک میں ہم اتنی بات کریں کہ روزہ بھی نہ ٹوٹے چونکہ زبان سے جو کہتے ہیں اگر اس کی تصدیق نہ ہو تو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا کانوں سے جو سماعت کنٹے ہیں وہ بھی سچ نہ سنیں تو اس کا بھی کم از کم میرے تو کوئی عداف نہیں ہے میری تو لویلٹی پاکستان کے ساتھ ہے جو بھی اچھا کام کرے گا پاکستان کے لیے ہم اس کا ساتھ دیں گے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں بندے آتے جاتے رہتے ہیں اپنی کریڈیبیلیٹی اپنی بات چیت کا آر آدمی کو پاس ہوتا ہے اور بیلا کسی مبالگے کے میں جب موجودہ کبرانوں کو دیکھتا ہوں تو یہ جو بہت زیادہ میرے عزمودہ ہیں زیادہ میں ان کو دیکھتا رہا ہوں بہت عرصے سے فالیوڈکس کو فالو کرتا ہوں لکھتا ہوں صافت کرتا ہوں تو مجھے ایک فرق نظر آیا کہ ان دو بڑی جماعتوں کے جو عمران ہیں ان سے عمران خان کو اگر کمپیر کیا جائے تو وہ مجھے کچھ بہتر انسان لگا ہے اور میری میں نے اس کی عمایت مشروع طور پاکستان کے لیے کی ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کا کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھاتا ہوں یا میرا ظرف جو ہے وہ بائی سٹو کر کوئی تحضیح دیتا ہے تو میں میں نے پاکستان کے لیے خواہی کے لیے اس کی مدد کرتا ہوں میں اس کے لیے کہتا ہوں یہ میں آپ کے پروریم کے ذریعے یہ بات کرتا ہوں میں نے جنرل کمر جعوید باجوا صاحب سے دوہزار انیس میں یہاں لندر میں ملاقات کی تھی وہ امریکہ جا رہے تھے ان کا جازب یہاں رکا تھا میں نے کالم میں بھی انکشاب کیا ہے میں نے جنرل کمر جعوید باجوا صاحب سے ایک ہی بات کہی تھی لکھ کر بھی دیا تھا اور بنفس نفیس بھی ان سے کہا تھا آپ کو میری عمر لگ جائے آپ استقامت دکھانا لیکن جو لوگ کرپشن میں مبتلا ہیں ان کو اپنے منت کی انجام تک پہنچانا میں نے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ حکر نہ کریں پاکستان کے لئے بہتر ہوگا تو میں نے نا صرف چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا دفاع کیا ہے پاکستان کی پورٹ کے ساتھ تو ہم ہیں ہی ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہمارے ملک میں اس طرح کی پیدا ہو رہی ہیں جو مافیہ سے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے کہا تھا جن لوگ کے لئے کرپشن کے کیسز تھے وہ سارے پرانے تھے ان کو پکنے کے لئے کہا تھا تو نے انہوں نے وعدہ کیا تھا ابھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے سب کچھ ختم گیا ڈیزل مافیا پڑھول مافیا مہنگائی مافیا شگر مافیا یہ سارے لوگ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں تو بس اتنی سی بات ہے اب دیکھیں ملک بچنا چاہیے ملک زندہ رہے گا یہ نہ عمران خان کے باپ کا ہے نہ نواز شریف کے باپ کا ہے نہ کسی کے باپ کا ہے یہ سب ہم پاکستانیوں کا ملک قائم رہنا چاہیے بندے آتے جاتے رہتے ہیں جی مانلل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پیٹرول کی قلت کا ڈیزل کی قلت کا سامنا ہے واقعی حقیقت ہے یا ڈیزل مافیا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کیونکہ شاہد خاکان آباسی بھی کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا دیکھیں یہ مافیا کا لفظ تو ابھی میرا ہی نہ ہی کہا جائے یہ سیدھا بندہ کو مت کا نام لے لے تو مافیا بیچ بھی ہی ہے تو بات اس طرح ہے کہ جتنا مافیا ہے جتنی یہ کیبنٹ بنی ہیں تو یہ کون سا ایسا الزام ہے جو اس کبینہ کو پر دیں ہیں مصوف جو وزیراعظم ہے مقصود چپڑاسی سولہ عرب بیٹا اس کا ایک بیٹا اوڈر یہ پھر آگے یہ خواجہ برادران یہ سارے جلو سے نکلا ہوا مال ہے یہ جو کوئی راجہ رینٹل کوئی سپیکر بنا دیا کدھر کر دیا مجھے پتا ہے کہ ایک بندہ مافیا کس کو کہتے ہیں مافیا کا ہمیشہ راج رہا ہے اس ملک کے اوپر یہ دیزل اور پٹرول کے اوپر ہے یہ پہلے بھی ان کی کوئی مدی ہے شاید کہان آبازی اس وقت میں ہاں پٹرولیم کوئی وزیر تھے اس وقت بھی ہوا تھا بڑا سکندل ہوا چاٹے جو گی تو یہ وثیریں پرانے یہاں کوئی ایک جوان مافیا راج کر رہا ہے یہاں آپ گندم کے اوپر دیکھیں تو مافیا چینی کے اوپر مافیا بیر جناب آپ دیکھیں خاد کے اوپر مافیا مدیوں میں جائے تو ہر قسم کا مافیا بیٹھا ہے تو جب مافیا کو پکڑنے نہیں جب مافیا اس کو حکمانی آتا کرنی ہے تو جوانے یہ مافیا کام کرتے ہیں آپ نے یہ ٹوٹل مافیا کا کام ہے ایک خبر چلتی ہے کہ چالی پچاس رو پے جوانے وہ ڈیزل پٹرول میگاون ہے اور ہر چیز جو رک جاتی ہے پٹرول پمپ جوانے اکثر باندھ پڑے ہیں عوام مشکلات کا سامنا کر رہی ہے یعنی کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ہے اور کٹائی متاثر ہو رہی ہے ٹریکٹر لے کر کین لے کر پٹرول پمپو کے اوپر چیخو پکار کر رہے ہیں بلیک میں ڈیزل بک رہا ہے ایک سو پنتالیس روپیا ایک سو اچی اچی روپیا میں یہ میڈیا دکھارا سارا کچھ چیخو پکار کر رہے ہیں لیکن بندہ ترخواست کس سے کرے کہاں جا کر اپنی پکار جوانے سرائے جن کو دکھانی ہے وہ تو خود اس کا پارٹن پرشل ہے وہ خود جلو سے تو مانتو کے اوپر ہے خود وہ کیسے ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو اگل آگر سامنے سے یہ کیا ہی دے کہ وزیر ایازم صحابہ پڑے سولا رفتے کٹو وزیر جو آگئے ہو تسی تو آہی کسے جو آکے رکھے رہے جیترے وزیر لگیا موصلی ان سے بندہ پوچھے تو جب جو کسی کو پوچھیں گے لوگ کہیں گے آوے تو تو وہ منشیات فروشنی لگا ہوا وہ کتنی پکڑی کی تھی ابھی یہ تو پکڑنے والوں کے اوپر بھی سوال ہے کہ خدا کے لیے اگر جوڑ تھا تو سامنے لاؤ ان کو ابھی تو قومت ہے تو یہ برانہ صلی اللہ علیہ جس کے اوپر منشیات کا کیس ڈالا تھا تو یہ پکڑ دے والے تو ابھی سارے بتایا تھا نہیں لکھے تو سامنے لائے کہ بھائی ادھر آو سٹیٹمنٹ دو کہ آپ جو اڑتے طاقت دنیا کا جو اعتبار انداروں کے اوپر ذرہ برابر رہا ہو ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو ابھی یہاں سمجھنے مکس ہو گیا ہے مافیا حکومت ایک ہی نام ابھی چیئر دونوں چیزوں کا ایک ہی نام ہو گیا ابھی یہ بام چیری جو ہے نا وہ بڑے مشکلات میں ہیں نہ وہ اٹھاس کرنے کے قابل نہ کہیں ارضی لے کے جانے کے قابل انصاف ان کو نہیں ملتا تھانے جاؤ وہاں کریپشن ہر جگہ رشوت کے وغیر کام نہیں ہے تو یہ مافیا کا راج ہے تو مافیا ہر آدارے میں موجود ہے یہ نہیں کہ یہ بار آوٹر مافیات ہیں آداروں کے اندر مافیات بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے جو پیسے لیتے ہیں رشوت لیتے ہیں خرید اپراہت کرتے ہیں پھر ہر کام جائے وہ ایسے ہی چل رہا ہے تو یہ بڑا پراہ حال ہے اللہ سے دعا کریں اللہ باک کو پتری کر تو انہوں کو اس پاپ پیدا کریں جنبی صاحب آپ کیا کامیٹ کریں گے واقعی کلت کا سامنا کرنا پڑا ہے یا پیٹرل جو ڈیزل مافیا ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے ہمارے ہاں زخیران دوزی کو برا نہیں سمجھا جاتا منافع خوری کو برا نہیں سمجھا جاتا معاشرے میں عمومی طور پر جو لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگ دھندا کر رہے ہوتے ہیں اور لیکن میں ایک ازارش کروں مافیا جو بھی ہو ہر دور میں دنیا میں ہر جگہ موجود ہے لیکن کیا مافیا پہ ڈال کے حکومتیں اپنے فرائض سے سبک دوش ہو جاتی ہیں اور مافیا اگر حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں تو پھر مافیا کے حوالے کریں جائیں جا کے کدو نول روٹی ہو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر وزارت پٹرولیم کہتی ہے جی کہ ہمارے پاس زخیرہ موجود ہے مناسب دنوں کا اگر وزارت کی بات پہ یقین کر لیا جائے تو پھر ڈیزل کدھر گیا اچھا اگر یہ کٹائی کا موسم ہے ڈیزل وہاں لگ رہا ہے تو کیا زندگی میں یہ بابا آدم کے بعد یہ پہلی دفعہ کٹائی کا موسم آیا دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ چونکہ مافیا کے لفظ اپنے جو ہمارے لیڈر صاحب عمران خان انہوں نے کچھ اور چیزوں کی طرح یہ بھی متعارف کرایا تھا اور وہ چونکہ مافیا کی اس وقت سرپرستی فرما رہے تھے تو انہوں نے ان کے دور میں انہوں نے اس کی پٹرولیم مجنوعات کی قیمتوں میں کمی کی تو پٹرول نایاب ہو گیا ڈیزل نایاب ہو گیا تھا اس وقت تو اس وقت چور ڈاکو کون تھا چونکہ عمران خان کی حکومت تھی لہٰذا آپ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں یہ کہتا تھا ہم جھکیں گے نہیں ہم بکیں گے نہیں ایک مہینے بعد فیصلہ ہوا کرتا تھا پٹرولیم کی قیمت بڑھانے کا یہ کم کرنے کا انہوں نے اس مافیا جو خود یہ ان کی ان کی بغل کے اندر تھا اس کے ذریعے انہوں نے پندرہ روز میں قیمتوں کا تائین کرنے کا اعلان کیا اور وہ فیصلہ نافذ کر لیا اس سے آگے ذرا چلیں کہ پٹرولیم ڈیزل وغیرہ پہ یہ جو سبسیڈی دینے والی بات ہے یہ جھوٹو جھوٹ بات ہے جتنے میں ہمیں یہ پڑھتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگائے جاتے ہیں پھر یہ سرکاری مشینری اس پہ اپنی ان کی طرح ہیں مرات سہولیہ ٹرانسپورٹ یہ سارا کچھ لگائے تو یہ فرادی اپنا دھندہ بیشوں میں ڈالتے ہیں اچھا جب یہ ایرانی تیل آتا ہے سمگل ہو کے تو وہ کن پٹرول پمپوں پہ بکھتا ہے وہ کیا کسی غریب دتو کو مار دینے نورے نائی دینے انہی فرادیوں کے ہیں اچھا پھر اس سے آگے چلے جائیں یہ تیل کمپنی ہیں کس کی ملکیت ہیں پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہیں نون لیک کے کتنے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ ہیں جو کہ ان تیل کمپنیوں میں پارٹنر ہیں میں دوبارہ کہوں یہ پارٹنر ہیں وہ جو دیسی امیر المومنین تھا اس کی گورنمن میں بھی یہی دندہ چل رہا تھا بلکہ ان کی سرپرستی میں چل رہا تھا اور دوسری بات یہ وہ میعظر صاحب تھے وہ جو گورنر بننے کے چکر میں یہاں جنرل محمود کے پاؤں چاٹ رہے تھے وہ ان کا جو بیٹا ہے حماد عظر وہ کہہ رہا ہے کہ جو تھی نا پچھلی حکومت نواز شیف کی اس کے جو معاہدے ہیں وہ جو ہے وہ نہیں پورے ہو سکے تو بھائی جان آپ پونے چار سال کیا گرتے رہے اگر انہی معاہدوں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی نئے معاہدے اچھا یہ معاہدوں کا دندہ بھی جو ہے نا یہ کمیشن پہ مبنی ہوتا ہے اچھا دوسری بات ایک اور بھی ہے گزارش کرنے کی یہ جو ناپ تول کے ذریعے لوگوں کو کم تیل دیا جاتا ہے پرام کیا جاتا ہے پیسے پورے لیا جاتے ہیں بلکہ زیادہ لیا جاتے ہیں لیکن ان کو تیل کم ڈالا جاتا ہے ناپ تول میں اس میں کون سا مافیا ہوتا ہے وہ جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ جو ڈی سی آفیس کے ماہ تیعت ہوتا ہے ڈی سی او کے یا ڈی سی کی یا ڈپٹی کمیشنر کے اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ان سے مثلیاں وصول کرتا ہے وہ ان کو این او سیز دینے میں بھی پیسے لیتا ہے اور یہ ساری کیلیبریشن سے لے کے یہ سارے دھندے ہیں پھر اس کی ڈپ لینا اور یہ سارے کام یہ مل جل کے ہوتے ہیں صحیح پوائنٹ آگا پچھا ہے اس میں بس آخری گزارش یہ ہے کہ ابھی اگر وزیراعظم جا رہا ہے سعودیہ تو وہاں سے تیل ہمیں یا تو کوئی مفت میں کچھ تھوڑا بہت مل جائے یا ڈیفر قیمت پر مل جائے تو سہولت ہو جائے گی لیکن مافیا سے نمٹنا حکومت کا کام ہے اگر آپ ان مافیا سے نہیں نمٹ سکتے تو پھر یہ ٹھیکے پہ کسی اور کو دے دیں جو مافیا سے نمٹ سکے لیکن اس کو نہ دینا جو کہتا تھا کہ پھر وہ کنٹینر تجاہ چڑھتے مافیاں مافیا کرے لیکن اب مافیاں بھی قبول نہیں ہو رہی صحیح پوائنٹ آگا آپ کے ساتھ تمام اممانوں کو بہت شکریہ انہوں نے اپنی قیمتی آراز ہے میں اگاہ کیا ناظرین کسانوں کے لیے یہ بہت اہم سیزن ہے گندم کی کٹائی جاری ہے ہارویسٹر چاہیے ہوتے ہیں کسانوں کو جو کہ ڈیزل پر چلتے ہیں حکومت وقت کی اس وقت سب سے اہم ترجیحات میں ہونا چاہیے ڈیزل کی بروقت دستیابی پنجاب کی کچھ علاقوں میں جو کہ گندم کی گھڑ سمجھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت چل رہی ہے یقینات زراد پاکستان کی معیشت میں ریڈ کی اڈی کی حیثیت رکھتی ہے کسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی عرصے سے کسانوں کو دبایا جارہا ہے ان کو ریلیف نہیں دیا جارہا سب سےٹی نہیں دی جاری لیکن اگر وقت پر ڈیزل بھی فرام نہیں کیا جائے گا تو ان کی جو پورے سیزن کی محنت ہے وہ فصل کو بروقت اس کی کٹائی اور اس کے سارے پروسس کو خانیہ پیدا کرے اپنی بزبان انی خان کو جاستی جیل حافظ